مکڑیوں کے میرے پاس آنے پر قطعی کوئی اتراز نہیں تھا یہ صورتحال کیسی مزہکہ خیز تھی کہ ہمارے گھر والوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن ان مکڑیوں کو ہمارے پاس آنے کی کھلی چھٹی تھی مجھے بھی ان جانوروں کی آمد پر کوئی تشویش نہیں تھی یہ چھوٹی مکڑیاں انسانوں کو ہلاک نہیں کر سکتی تھی اگر یہ کارٹ بھی لے تو زیادہ سے زیادہ سر میں درد ہو جاتا پہرے دار ان جانوروں کو پختہ سڑک پر اپنے فوجی جوتوں سے پچل دیتے تھے مکڑی کی ایک اور قسم بھی یہاں موجود تھی جس سے یہ پہرے دار بہت ہی خوف زدہ تھے اس مکڑی کا رنگ سرخی مائل بھورا تھا اس کی جسامت بہت چھوٹی تھی اور اس کے اقبی حصے کے ملاوہ تمام جسم پر بال تھے یہ چھوٹی مکڑیوں سے کہیں زیادہ محلق اور زہریلی تھی اگر اس کے کارٹے کا فوری لازنہ کیا جائے تو بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے یہ مکڑیاں چھلانگیں لگا سکتی تھی میں انہیں پکڑ لیتا اور جتنا ممکن ہوتا دور پھینک دیتا میں انہیں ہلاک نہیں کرتا تھا وہ بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی میرے خیال کے مطابق آپ جس جانور کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے اسے ہلاک نہیں کرنا چاہیے یہی اصول قودوں کے لیے بھی ہے علاوہ عظیم اکثر رات کو سام بھی نمودار ہو جاتے تھے انہیں پکتہ سڑک کی گرمائش اور حدت بہت پسند تھی چارلی چارلی کے نام سے مسلم قید خانے کا یہ حصہ بیرونی قدرتی محول سے بہت مشابہ تھا یہاں مختلف قسم کے جانوروں کے ساتھ میرا پالا پڑا ایک دفعہ ایک ازدہ نکل آیا یہ بہت ہی پتلا اور لمبا تھا میں سوچنے لگا کہ ابھی اسے جوان ہونے کے لیے بہت وقت چاہیے اس کے علاوہ مختلف رنگوں مثلا بھورے سبز اور خاکستری رنگ کے سام بھی نکلتے رہتے تھے لیکن ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے تھے اس وقت مجھے اپنے دادا کے مقام کے دالان اور باداموں کے باغ میں موجود سام بھی یاد آگئے مجھے وہ زرد سام بھی یاد آگیا جسے میں نے ایک ٹہنی سے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ابراہیم نے میری مدد کی اور اس سام کو ہلاک کر دیا اب مجھے افسوس ہو رہا تھا ایک دفعہ رات کو ایسا ہوا کہ لاؤڈ سپیکروں سے ابرنے والے شور کے باوجود ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز میرے ہاتھ پر رینگ رہی ہے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی گدگدی کر رہا ہے اس وقت نیم خوابیدگی کے عالم میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے گھر میں ہوں اور میری والدہ مجھے جگانے کی کوشش کر رہی ہے عام طور پر میری والدہ کہ کھوڑی تو مجھے اپنے ہاتھوں پر ایک بچھو بیٹھا ہوا نظر آیا وہ کالے رنگ کا بچھو تھا میں نے فورا اپنا ہاتھ جھٹے کر اسے نیچے گرا کر اپنے پاؤں سے کچل دیا مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اسے فورا ہی ہلاک کر دوں تو اسے مجھے کاٹنے کا موقع نہیں ملے گا مینڈک بھی زنجیر سے گتھی چار دیواری سے نیچے سے پھسل کر اندر آ جاتے وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے میری بے خبری کے عالم میں ہی وہ میرے پنجرے میں آب راجمان ہوتے اور اچانک وہ مجھے بیٹھے پر دکھائی دیتے وہ پانی کی تلاش میں ہوتے اور بارٹی میں جھانگتے اور پھوٹتے بعض اوقات مینڈک صرف اس وقت مجھے نظر آتے جب میں پانی پی رہا ہوتا وہ بارٹی کی نجدی سطا پر اکڑوں بیٹھے ہوتے ان مینڈکوں کو دیکھ کر میں ہمیشہ ہشاش بشاش ہو جاتا تھا جانوروں میں گو وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھی میں ہمیشہ اپنے پاس روٹی کا ٹکڑا رکھتا تھا تاکہ ان کی بھوک مٹا سکوں میں روٹی کا ٹکڑوں کو چھوٹی چھوٹی گیندوں کی شکل میں تبدیل کر دیتا اور زمین پر ان کے سامنے بھکیر دیتا ان کے رنگ بیشمار تھے سبز، سبزی مائل، زرد یا خاکستری یہ نئے نئے ازدوں کے معنی دکھائی دیتے ان میں سے کچھ اتنے بڑے تھے کہ وہ پنجرے میں داخل نہ ہو سکتے تھے لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح پنجرے کے اندر آ جاتے پھر میں روٹی کا ٹکڑے ان کی طرف پھینک دیتا وہ میری اس عادت سے واقف ہو گئے تھے اے میرے پیارے گو کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم تم دونوں اکٹھے کہاں رہتے تھے شکر ہو رہے بھی میرے پنجرے میں آتے رہتے تھے میں نے ان کے متعلق بہت کچھ پڑھا تھا کیا ان کا وطن جزائر غرب الہند نہیں تھا کچھ ہی عرصے بعد میں نے ایک اور قیدی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے خیال کے مطابق ہم کیوبا میں ہو سکتے ہیں ایک قیدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کا ایک فوجی اڈا کیوبا میں بھی ہے لہٰذا میں نے موقع پاتے ہی اپنے ایک تفتیش کار سے استفسار کیا کہ کیا ہم کیوبا میں ہیں اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی میرے ساتھ والا پنجرہ خالی ہو چکا تھا اس پنجرہ کے عقب میں نسبتاً پستا قد لیکن جسیم شخص پنجرہ میں قید تھا اس سے پہلے میں نے امریکی حفاظتی عملے کوئی یوں پنجرہ کے اندر کبھی نہیں دیکھا تھا شاید وہ اس قیدی سے خوف زدہ تھے ایک شام میں نے اس سے ترکی زبان میں بات چیت کی اس نے بہت باتیں کی لیکن مجھے اس کی چند باتیں ہی سمجھائیں اس کا وطن چیچنیاں اور داغستان کا علاقہ تھا میں نے تصور کی نگاہ سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ شخص وہاں کیا کرتا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ پہلوان ہے اور کشتیاں لڑتا ہے لیکن یہ کشتی لازمن کسی اور قسم کی ہوتی تھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کشتی میں میں آپ کو اپنے حریف کی ٹانگیں چھونے کی اجازت نہیں ہوتی بہرحال یہ شخص مجھے بہت پسند تھا میں اس کی ذاتی زنگی کے مطلق مفصل حالات اشکار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس وقت مجھے معلوم ہے کہ اسے دوبارہ قید میں ڈال دیا گیا ہے گوانتہ ناموں سے رہائی اور اسے گھر بجوانے کے فوراں باز روسیہ نے اسے ہوای اڈے سے گرفتار کر لیا تھا انہوں نے اس پر دوبارہ مختلف قسم کے الزامات مند دیئے اور اسے قید میں پھینک دیا مجھے معلوم ہوا کہ اسے چودہ سال کی قید سزا دی گئی ہے اس کا نام ایک عرب پیغمبر کے نام پر تھا یہ بہت عام نام ہے میں اب اسے عیسیٰ کے نام سے پکاروں گا جو پیغمبر یسو مسیح کا عربی نام ہے مسیحیت میں عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں جبکہ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ایک برگزیدہ پیغمبر کی ہے جن کا اس دنیا میں دوبارہ نظور ہوگا انہوں نے یہ توقع تھی کہ رہائی کے بعد یہ چیچن بھی ایک دن اپنے گھر لوٹ کر آئے گا اس میں حصے ذرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس کے چہرے پر ہر وقت مسکرات رہتی اور وہ اپنے چہرے کی مختلف شکلیں براتا رہتا حالانکہ اس قسم کی حرکتیں یہاں ممہود وہ پہرے داروں یا امریکی حفاظتی عملے کی پرواہ بھی نہیں کرتا جب ہی اس کا دل چاہتا وہ بھٹ کھڑا ہوتا اور ورزے شروع کر دیتا غیاء یقینی ہاتھ تک مضبوط بدن کا مالک تھا وہ کھڑے کھڑے پھٹ کس دن بھر سکتا تھا ایک دن یوں ہی اس نے مری یہ دکھایا کہ وہ کس قدر طاقتور ہے اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اب ذرا دیکھو عیسیٰ ہندوستانی انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دب دبی ہنسی ہنس رہا تھا عیسیٰ نے اپنے بازو اوپر اٹھائے اور اس نے اپنا بالائی دھٹ پنجرے کے دروازے کی طرف جھکا لیا پھر اس نے ایک عمودی لوہے کی صلاح کو مضبوطی سے پکڑا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کونی پر اپنے تمام بدن کا بول ڈالتے ہوئے اس کی تانگی نہائی سست رفتاری سے ہوا میں لہرائیں جس طرح وہ ایک آن دیکھی رسی پر مولک ہے پھر اس نے اپنے دونوں بازو سیدھے کر لیے اور اس کا بدن افکی طور پر زمین سے بلند ہو گیا یہ ناممکن منظر میرے وہم و بمان میں بھی نہ تھا اور اس سے پہلے میں نے طاقت اور بدن کے توازن پر کابو کا ایسا مظہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا عیسیٰ اسی حالت میں ایک دو ثانیہ تک رہا اور پھر نہایت ہمت اور پھرتی سے اسی عمل کو الٹا کر کے دھورایا اور پھر نہایت سکون کے ساتھ پہلے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا اس منظر کو دیکھ کر ہجان آمیز اس تجاب مجھ پر تاری ہو گیا عیسیٰ ایک بچے کی طرح خوش ہو رہا تھا اور کھیکھی کر کے ہنس رہا تھا اس نے اپنی رانوں کو تھپ تھپایا میں نے اس کی تعریف کی جیسے میں نے ایک جادوی تماشا دیکھا ہو پھر امریکی حفاظتی عملہ وہاں آیا اور اس کی بری طرح پٹائی کی اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے مرچوں والے مہدور کی پھوار میرے جسم میں ڈالی اور دروازہ کھڑ گیا اور اب میری باری شروع ہوگی میں نے ہر ممکن طور پر خود کو بین کی شکل میں ترون رول لیا میں نے سوچا کام از کام اتنی پٹائی کا تو میں مستحق تھا اور پھر کسی ایک دن عیسیٰ نے مجھے ایک توفہ پیچ کیا اندیرہ چھا چکا تھا اور پہرے دار گشت کر رہے تھے اس لئے کوئی بھی قیدی گفتگو کرنے کا خطرہ مول نہیں لے رہا تھا میری سماعت سے عیسیٰ کی سرگوشی ٹکرائی میں نے اس کی طرف دیکھا وہ ابھی تک سویا نہیں تھا اس نے میرے کان میں سرگوشی کی میرے ترک دوست کے لئے ایک توفہ اس کے ہاتھ میں کاؤزن کا ایک گولہ تھا میں بہت متجسس تھا کیا اس میں میرے کھانے کے لئے کوئی چیز تھی میں نے اسے پوچھا اس میں کیا ہے پھر اس نے پہلے دارک کے گزر جانے کا اندوزار کیا اس نے کہا خود ہی دیکھ لو اور اس کے ساتھ ہی خالی پنجرے میں سے وہ چیز میری طرف بھینگ دی یہ گولہ زنجیروں سے ٹکرا کر اچھلا اور زمین پر گر گیا لیکن میں اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا جب میں نے اسے کھولا تو یہ دیکھا ششدر رہ گیا کہ اس میں ایک نہایت عظیم الحسبہ نفرت انگیز گھناؤنا اور عجیب و غریب کیڑا موجود ہے اس کا رنگ چمکیلہ سبز زرد اور سر پٹھانگے کن کجورے کے مانت اور پنجے بچوں کی طرح تھے یہ کیڑا واقعی بہت خطرناک معلوم ہو رہا تھا اس کا رنگ خودی ہوئی لکیروں کی مصوری کا نمونہ دکھائی دیتا تھا یہ کیڑا فوراں ہی رنگتا ہوا کاغذ کے گولے سے باہر آیا اور میری ہاتھ پر بیٹھ گیا میں نے اسے زمین پر پھینک دیا زمین پر گرتے ہی یہ کیڑا تڑپنے لگا پھر میں نے اپنا چپل پکڑا اور اسے مارنے کی کوشش کی عیسیٰ ہنسی سے بے حال ہوا جا رہا تھا وہ کمر کے بل لیٹا ہوا تھا پھر اپنے پیٹ کو اپنے ہاتھوں سے کابو کی ہوئے تھا پھر فوجی حفاظی عملہ آن پہنچا عیسیٰ کے پاس اس قسم کے بہت سے تماشے اور کرتب تھے جب بھی پہلے دار اس پر گھراتے اسے دھمکی دیتے یا اسے دھرانے کی کوشش کرتے وہ زمین پر لڑتا ہوا جاتا اور ہنسی کا خوارہ اس کے ہونٹوں سے پھوٹ پڑتا پھر پہلے دار واقعی جنونی اور پاگل ہو جاتے لیکن عیسیٰ صرف ان کی طرف اشارہ کرتا اور ہنسیٰ شروع کر دیتا جیسے کہہ رہا ہو جب وہ چلا اور گھرا رہے ہوتے ہیں تو ان کے چیرے کیسے سکول پھو جاتے ہیں افغانستان کے معنی یہاں گھوانتہ ناموں میں بھی خواتین فوجی پہلے دار بھی تھی جو مختلف حیثیتوں سے کام کر رہی تھی لیکن یہ فوجی حفاظی عملے میں شاملہ تھی ان میں سفید فارم سیاہ فارم اور لاتینی کومیر کی خواتین بھی تھی امریکی فوجی پہلے دار اکثر گشت پر ہوتے میں جلی ان سر سے واقع ہو گیا مجھے اکثر سیسل سیوارٹ نامی پہلے دار نظر آتا ہے لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ بات نہیں کی مجھے یہ محسوس ہوا کہ کچھ پہلے دار کیلیوں کے ساتھ گفتبو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ باتشیت نہیں کر سکتے وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ امریکی فوجی پہلے دار بھی زیر نگرانی ہیں یہاں سختی سے یہ قانون نافذ تاکہ پہلے دار کیلیوں سے بات نہیں کر سکتے انہیں ہمارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی مجھے دو اور پہلے داروں کے نام بھی معلوم ہو گئے تھے میں ان میں سے ایک کو جانسن کے نام سے جانتا تھا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ ہمارے پنجروں کے دروازوں پر ٹھوکریں مارے وہ مہینوں تک یہی ذمہ داری انجام دیتا رہا وہ اپنی اس خسلت اور نام کے باعث قیدیوں میں مشہور ہو گیا تھا ایک دفعہ میں نے اس کا نام لے کر اسے پکارا جانسن صاحب مجھے رفاہ حاجت کے لیے کاغذ یا کپڑا چاہیے یہ سنتے ہی جیسے وہ پاگل ہو گیا مجھے رفاہ حاجت کے لیے کاغذ یا کپڑا دینے کے بجائے وہ فوجی حفاظی عملے کو بلانے کے لیے چلا گیا یہ فوجی پہرے دار بارا بارا گھنٹے کے لیے باری باری گشت کرتے تھے